اردو شائری اور اردو غزل کی گائے کی اس کے لیے میں نے ایک پروگرام آپ لوگوں کے لیے تیار کیا ہے اور وہ ایک فیس بک کا میرا پیج ہے جس کا نام ہے غزل سو بد راج کمار انجم اسی شو کی ایک کڑی کے روپ میں میں یہ نیا پروگرام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کا نام ہے انداز اور الفاظ اصل میں اردو کی جو شائری ہے اور خاص طور سے غزل جو سب سے مقبول ترین سنف ہے اردو شائری کی بہت ہی لوگ پر یہ بدھا ہے تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور ان کا مطلب کچھ اور بھی نکل سکتا ہے جو الفاظ بظاہر جو مطلب آپ کی سمجھ میں آرہا ہے ممکن ہو کہ اس سے الگ اس کا مطلب ہو اور وہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جانکار ایسا ہو اردو شائری کا کہ جو آپ کو اس کی تصریح کرے اس کو ایکسپلین کرے اس کی بیاکیا کرے اسی اعتبار سے یہ پروگرام ہم نے بنایا ہے اس کو منقد کیا ہے جس کا نام ہے الفاظ اور انداز اس میں ہم کچھ ایسی غزلیں سروعات میں اٹھائیں گے کہ جن کا لفظی معنی یعنی جو ڈکسنری میں اگر ہم ان کے لفظ دیکھیں تو اس کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے لیکن اس کا ایک مطلب اور بھی ہے اور وہ بلکل الگ ہے جو ہم آپ جس مطلب کو سوچتے ہیں اس سے بلکل الگ وہ مطلب ہوتا ہے تو آج ہم بہت ہی مشہور شائر اردو شائری میں اردو شائری کی دنیا میں جن کا ایک الگ نام الگ مقام ہے فیض احمد فیض صاحب ان کی ایک بہت مقبول ترین غزل ہے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے جیسے میں نے کہا آپ سے کہ اردو شائری اور خاص طور سے غزل میں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک مطلب تو جو اس کا شابدک ارتھ ہے وہ ہوتا ہے اور ایک اس کا اسطلاحی مطلب ہوتا ہے جس کو سمبولک کہتے ہیں انگریزی میں اردو میں ہم اسطلاحی کہتے ہیں یعنی پرتیک آتماک سنکیت آتماک لبز جو ہیں وہ پرتیک کا کام کرتے ہیں اور بات کچھ اور کہی جا رہی ہے لبز کا مطلب کچھ اور نکل رہا ہے تو یہ جو غزل ہے گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس غزل کے بارے میں کچھ بات کر لی جائے اور پھر یہی غزل میں آپ کو گنگنا کر سناوں گا میں کوئی ایسا بہت سنگر نہیں ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ اس کو میں آپ کے سامنے گنگنا سکوں اصل میں فیض احمد فیض ایک ایسا نام اردو شائری کے دنیا کا دو ہی نام ایسے گزرے ہیں اردو شائری میں ایک مرزا آساد اللہ خان غالب صاحب اور دوسرا فیض احمد فیض کا نام آتا ہے کہ جن کو ان کی حیات میں ان کے جیون کال میں ان کی زندگی میں ہی اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ جو دوسرے اردو کے شائر ہیں ان کو نصیب نہیں ہو سکی خاص طور سے اس لیے بھی فیض احمد فیض کو جانا جاتا ہے ان کے حیات میں ہی ان کے جیون کال میں ہی بہت ان کی گزلوں کو گانے والوں نے گایا اور مقبول کر دیا مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ ان کی یہ نظم جو ہے اتنا اس کو گایا گیا سب سے پہلے نور جہاں نے گایا اور اتنا اچھا گایا کہ فیض احمد فیض صاحب نے نور جہاں سے ان کے گھر گئے وہ اور ان سے یہ کہہ دیا کہ نور جہاں آج سے یہ غزل فیض کی نہیں بلکہ نور جہاں کی غزل ہے میں اس کو آج کے بعد اس نظم کو میں کسی مشاعرے کے منز سے نہیں پڑھوں گا انہوں نے تازندگی کسی مشاعرے میں اس نظم کو مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ یہ کبھی نہیں پڑھا انہوں نے اور نور جہاں کے بعد بے شمار گانے والوں نے اس نظم کو ان کی گایا اور پاپلر کیا ایسے ہی ان کی بے شمار غزلیں اور نظمیں جو بہت گانے والوں نے ان کو بہت پاپلر کیا اور فیض کو فیض بنایا برحال ایسی ہی غزلیں کیے ہیں مہدی حسن صاحب نے سب سے پہلے اس کو گایا تھا اور اس کے بعد اور دوسرے تمام دیگر گانے والوں نے بھی اس کو گایا ہے اس کو آواز دی ہے یہ غزل جو ہے یہ اصل میں بظاہر ہم اس کو سنتے ہیں اس کا جو مطلع ہے اس کی جو پہلی مطلع کہتے ہیں پہلی دو لائن غزل کی جو اس کا مخڑا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو مخڑا یہ ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے یعنی گل تو آپ سبھی جانتے ہیں پھول کو کہتے ہیں اور بادے نو بہار کہتے ہیں بادے نو بہار یعنی سبھے سبھے کا نئی بہار کا جو ایک سمیر جس کو ہم کہتے ہیں ہوا تھنڈی تھنڈی ہوا نئی بہار میں چلتی ہے جو بہار آتی ہے چمن میں بہار کا موسم اس کا آگاج ہوتا ہے اس کی شروعات ہوتی ہے تو وہ بادے نو بہار گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کارو بہار چلے جو بھی اس شیر کو سنے گا وہ یہی اس کا مطلب نکالے گا کہ ایک شاعر ہے اور وہ اپنے محبوب کو آباز دے رہا ہے کہ تمہارے بینا نہ پھول کھل رہے ہیں نہ کلیاں چٹک رہی ہیں نہ ہوا چل رہی ہے نہ خوشبو کہیں گلشن میں نظر آتی ہے تو تم آؤ تاکہ گلشن کا کارو بہار چلے اور یہ ٹھیک بھی ہے اس کے لفظوں سے یہی مطلب اس کا ظاہر ہوتا ہے لیکن دراصل اصل میں احمد فراز صاحب جو فیج کے بہت اچھے دوست بھی تھے اور خود بھی بہت بڑے شاعر تھے پاکستان کے تمام دنیا میں ان کی شہرتیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں تو انہوں نے جب میری کتاب غزل میرا کلکسن تھا لفظوں کے گل مہر اس پر میں نے ان سے گجارس کی احمد فراز صاحب سے کہ صاحب آپ میری کتاب پر کچھ لکھ دیجئے اور انہوں نے اس پر ایک کمنٹ اپنا دیا ہے اور وہ اس کتاب میں شامل بھی دلی سے ساتھنا پبلکیشن سے وہ شایع ہوا تھا میرا غزل کلکسن اور اسی سلسلے میں ان سے میری ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی رہی ایک بار ملاقات بھی ہوئی ایک مشاعرے میں وہ کانپور آئے تھے تو میں بھی وہاں گیا اور میں نے ان سے ملاقات کی انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ لے یہ انجم یہ غزل جو ہے فیض کی گلوں میں رنگ بھرے بادیں اور بہار چلے یہ اصل میں محبوب کے لئے لکھی ہوئی گجل نہیں اور انہوں نے بتایا کہ فیض جو ہیں وہ ایک انقلابی شاعر تھے ان کی شاعری پوری شاعری انقلابی شاعری ان کی رہی ہے تو اصل میں وہ دور ایسا تھا کہ ملک آجاد ہوا نہیں تھا پاکستان تو خیر اس وقت بنے ہی نہیں تھا اور ملک آجاد نہیں ہوا تھا تو انگریزوں کی نظر رہتی تھی کسی بھی کوئی بھی شاعر اپنا کلام جب کہتا تھا تو وہ نظر رکھتے تھے ان کا ایک خفیہ ایک ٹیم تھی وہ شاعری کو سمجھتے تھے فارسی کو اردو کو عربی کو سمجھتے تھے اور وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ استلاحی کوئی سمبل کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا ہے اپنی گجل کے حوالے سے یا نظم کے حوالے سے کہ جو انقلاب کی بھو آ رہی ہے اس میں تو وہ نہیں ہو پاتا تھا بہت مشکل ہوتا تھا اس دور میں اس طرح سے کہنا تو فیض نے کیا کیا کہ ان کی ٹیم تھی انقلاب پیدا کیا جو جس نے ملک میں آجاد کرنے کے لیے جو کام کیا تو وہ سب بکھرے ہوئے تھے اور وہ غزل انہوں نے اتنی مقبول ہوئی ان کی یہ غزل مشاعروں کے حوالے سے اور اس کے شیئر کورٹ کیے جانے لگے جگہ جگہ تو اشارہ ان کا فیض صاحب کا یہ تھا اپنے ساتھیوں سے کہ آئیے آپ لوگ سب جو ہمارے ملک کو آزاد کرنے کا جو کام ہے سلسلہ ہے یہ ٹوٹ گیا ہے آپ لوگ سب آئیں تو یہ کاروبار چلنا سرو تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے بعد نو بہار چلے یعنی محبوب سے ایک شاعر گزارس کر رہا ہے کہ تم گلشن میں آؤ تاکہ گلوں میں رنگ بھرے کیونکہ وہ ایسا مانا جاتا ہے کہ اس کے ہونٹوں سے اس کے آرچ جو ہوتے ہیں اس کے جو رخصار ہوتے ہیں گال ہوتے ہیں ان کی جو رنگت ہے وہ رنگت پھولوں میں آ جاتی ہے اور اس کی زلفوں کی جو خوشبو ہے اس کے جسم کی جو خوشبو ہے اس سے وہ پھول مہکتے ہیں تو اگر وہی نہیں آئے گا تو پھولوں میں رونک کہاں سے آئے گی اس میں رنگت بھی نہیں ہوگی خوشبو بھی نہیں ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ گلوں میں رنگ بھرے اور بعد نو بہار چلے یعنی نئی بہار کی جو ہوا ہے تھنڈی تھنڈی وہ چلنا سروح ہو اور چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلی یہ اصل میں یہ فیض تھے جو اصل میں انداز بیان ہر بڑے شاعر کا ایک الگ ہوتا ہے اسی بات کو اگر کوئی اور شاعر کہتا تو وہ کاروبار نہیں کہتا لیکن فیض نے اس کو گلشن کا کاروبار کہا ہے کیونکہ وہ ایک کاروبار ہی ہے گلشن میں پھول کھلنا کلیاں چٹکنا بھمروں کا گنجائے مان ہونا گنگنانا اور تتنیوں کا آنا اور تھنڈی تھنڈی ہوا چلنا اور مہکنا اور خوشبو یہ گلشن کا کاروبار یہ وہ کاروبار ہے لیکن وہ اس کے حوالے سے اس سمبولک شیئر کے حوالے سے دراصل اپنے ساتھیوں کو آواز بھی دینا چاہتا تھا کہ تم سب آؤ کہاں بکھرے ہوئے ہو آؤ تو یہ گلشن کا کاروبار چاہتا ہے غجل تو لمبی ہے لیکن اس میں جو شیئر گائے ہیں مہدی حسن صاحب نے میں ان کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبے ہجران شبے ہجران کہتے ہیں ہجر کی رات یعنی کہ جدائی کی رات سیپریسن نائٹ آف سیپریسن تو وہ کہہ رہا کہ جو تمہارے بیوگ میں تم میرے پاس نہیں ہو تمہارے بیوگ میں جو مجھ پر گزری ہے سبے ہجران یعنی ہجر کی رات میں وہ میں ہی جانتا ہوں لیکن ہمارے عشق تیری آقبت سمبار چلے آقبت کہتے ہیں پر لوگ دو لوگ ہیں ایک لوگ یہ دنیا ہے ہماری جس کو ہم دنیا ہے فانی کہتے ہیں نصور سنسار اس کو کہتے ہیں ایک وہ ہے جو پر لوگ جس کو دو جاکو جنت بھی اس کے دو حصے لوگ کہتے ہیں کہ ہیں یہ تو کسی کو نہیں معلوم کہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن ایسا کہا جاتا ہے تو وہ آقبت یعنی پر لوگ یعنی کہ ہم جو بھی اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم دو طرح کے کام کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں ایک تو وہ کام ہوتے ہیں کہ جن کا فائدہ یہیں ملتا ہے جس کو کہتے ہیں نا حال لگاؤ حال فائدہ ہم کوئی بھی کام کریں گے محنت کریں گے پیسہ آئے گا اور اس پیسے سے ہم آنند لیں گے طرح طرح سے ہم ایسی خریدیں گے ہم کار خریدیں گے ہم اسکوٹر خریدیں گے تو ایک تو یہ ہو گیا اور ایک ہم ایسے کام کریں کہ جن کو مرتیو نہ مٹا سکے جو ہمارے ساتھ جائیں جو ہمارے کام وہ اچھے کام ہم پروپکار کے کام کریں وہ ایسے کام ہوتے ہیں جن سے ہماری آقوت سمبرتی ہے اور اگر ہم گلت کام کرتے ہیں تو ہماری آقوت خراب بھی ہوتی ہے اس سے دونوں ہی باتیں ہیں تو فیض کہتے ہیں کہ اصل میں ہر شیر جو ہے وہ سمبولک نہیں ہے یہ شیر تو سیدھا سیدھا ہے یہ محبوب سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبِ حجر کی جو رات ہے اس میں جو کشت ہم نے اٹھائے ہیں جو عذاب ہم نے جھیلے ہیں ان کو ہم نے تو جھیل دیا لیکن ہمارے جو آسو ہیں وہ تیری آقوت تیرے پرلوک کو انہوں نے صدھار دیا یعنی ہم نے تجھے بدوائیں نہیں دی ہم نے جو تکلیفیں جھیلی ہیں جو عذاب جھیلے ہیں تیرے حجر میں وہ ہم نے تجھے کوئی بدوائیں نہیں دی ان کو جھیل کر تو اگر ہم بدوائیں دیتے تو بدوائیں تجھے لگتی ہیں تیری آقوت خراب ہو جاتی تیرا پڑھ لوگ خراب ہو جاتا ہے ایک تو اس کا یہ مطلب ہے اور ایک مطلب اور بھی ہو سکتا ہے ایک ہی شیر کے کئی طریقے سے کئی مطلب نکالے جا سکتے ہیں ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو یہاں یہ حجر کی سب اگر کسی طرح سے آ جاتا اور میرے نزدیک ہوتا تو ممکن ہے کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہم سے اصل میں آج تک عشق کو شاعروں نے جو ہے الگ الگ طریقے سے ڈیفائن کیا ہے یہی پتہ نہیں پڑھ پایا کہ عشق گناہ ہے یا کوئی اچھا کام ہے میری ایک بہت مقبول گجل کبھی رہی ہے جس کو ابجید صاحب جو کہ بہت بڑے فلم سنگر ہیں انہوں نے کبھی آواز دی تھی کہ مجھ سے یارو یہ رنجشیں کیسی ہیں مجھ سے یارو یہ رنجشیں کیسی دوست بن کے یہ ساجشیں کیسی ہیں اور اس کا ایک شیر یہ ہے جس کے لیے میں آپ کو یہ شیر سنایا مطلب سنایا کہ عشق تو بنیاد ہے زمانے کی عشق بنیاد ہے زمانے کی عشق پر پھر یہ بندشیں کیسی ہیں اصل میں عشق پر ہمیں ساں سے بندشیں لگائی جاتی رہی ہیں لیکن یہ تو پتہ پڑے کہ عشق اچھی شائع ہے یا خراب شائع ہے برحال جو بھی ہو لیکن فیس صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر محبوب سے وہ کہتے ہیں کہ اگر تو یہاں آ گیا ہوتا اور ہمارے نجدیک ہوتا تو ممکن ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہم لوگوں سے اور وہ گناہ جب ہو جاتا تو اس کی سجا تجھے بھی ملتی اور مجھے بھی ملتی تو وہ گناہ سے میں نے تجھے بچا لیا یعنی تیری آقبت ہم نے سمار لی تیرا پر لوگ ہم نے اچھا بنائے رکھا تجھے وہ سجاؤں سے بچا لیا ایک شیر اس کا یہ ہے کہ کفاس اداس ہے یارو سبا سے کسٹو کہو کفاس کہتے ہیں پنجرے کو جس میں جس میں چمن میں جو باہر آتی ہے خاص طور سے تب وہ پنچیوں کو بند رہتے ہیں اور وہ باہر کا لطف نہیں لے پاتے تو وہ کہہ رہے کہ کفاس اداس ہے یارو سبا سے کسٹو کہو سبا مطلب وہی ہوا سے ہوا ہے باہر کی اس سے کسٹو کہو کیونکہ سبا کو ایسا مانا جاتا ہے ہوا کو ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ پیغام لاتی ہے ایک سے دوسری جگہ ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں پیغام کو پہنچاتی ہے وہ کہہ رہے ہیں کفاس اداس ہے یارو سبا سے کسٹو کہو کہیں تو بہرِ خدا آز ذکرِ یار چلے یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں تو بہرِ خدا یعنی خدا کے لیے خدا کے لیے کہیں تو آز ذکرِ یار چلے یعنی اتنی خاموسی گلشن میں تو وہ اتنی خاموسی کہیں تو بہرِ خدا خدا کے لئے کہیں تو ذکر یار چلے اس محبوب کا ذکر کہیں تو چلے اور پھر آخر کا شیئر یہ ہے جس کو مکتابی ہم کہتے ہیں جس میں شائر اپنا نام لاتا ہے اپنا تخلص لاتا ہے کہ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے یار چلے یعنی وہ کہتے کہ عشق کی جو راہ تھی اس سے جب ہم نکلے تو سوئے دار یعنی جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے سوئے دار مطلب سو مانے طرف اور کوئے یار مانے یار کا کوچا گلی کو مانے کوچا تو ہم یار کی گلی سے جب نکلے تو سیدھے سوئے دار یعنی فانسی پہ چڑھا دیئے گئے دار پہ چڑھا دیئے گئے سوئے دار چلے اور اس کے بیچ میں ہمیں کوئی ایسا مقام رہی نہیں بیچ میں ہمیں پسند ہی نہیں آیا کہ جہاں ہم ٹھہر جاتے یا رک جاتے ہم نے سیدھے وہاں سے رک کیا تو سیدھا ہم نے سوئے دار کا کیا تو یہ وہ غزل تھی جو فیض صاحب کی غزل بڑی مقبور بہت پوپلر ہم کی غزل ہے اور اس کو مہدی حسن صاحب نے بڑی خوبصورت آواز میں اس کو گایا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس غزل کو میں آپ کے سامنے گنگو نہ دوں ممکن ہے آپ کو پسند آئیے اور اچھا لگے آپ کو یہ کلام فیض صاحب کا ملاجب فرمائیے میں پیش کر رہا ہوں یہ راٹ سنجوٹی میں یہ اس کی بندش ہے بھلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے با دنوں بہار چلے موسیقی خود سنجوٹی میں یہ بندش ہے بھرے 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 بھرےک چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نوں بہار چلے موسیقی 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 بادے نوں بہار جہنے مقام فید کوئی راہ میں ججا ہی نہیں مقام فید کوئی راہ میں ججا ہی نہیں چکوئے یار سے نکلے تو سویدار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نوں بہار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نوں بہار چلے چلے بھی آؤ کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادے نوں بہار چلے بادے نوں بہار چلے بادے نوں بہار چلے